موسیقی نمشکار آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں رزوان خان اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے ایک خوش خبری لے کر آتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی لائے ہیں وہ یہ کہ جو یوزرز ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حکیم سلیمان خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اپنا جو سوال ہم تک پہنچاتے ہیں ہم آج ان سوالوں کو حکیم سلیمان خان صاحب تک پہنچائیں گے آپ کے فیڈبیک کو جو کومنٹ میں آپ لکھتے ہیں وہ حکیم صاحب تک پہنچائیں گے درشکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حکیم سلیمان خان صاحب سے بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی آپ بات تو کرنا چاہتے ہیں اپنی سمسیہ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن آپ کی باتشید نہیں اپاتی اسی لیے پروگرام کا یہ حصہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جس میں آپ سوشل میڈیا کے ثروح ح فیس بک پیج کے ثروح آپ حکیم صاحب تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنا کومنٹ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو وہاں لکھ سکتے ہیں تو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم سلیمان خان صاحب جو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے ہم ان کا آئیے شکریہ دکھتے ہیں یہاں آنے کے لیے حکیم صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ سمیں نکال کر آپ ہمارے درشکوں سے بات کرنے آئے ہیں بہت شکریہ ذرہ نمازی آپ کی تو حک حکیم صاحب پہلے جو سوال ہے ہمارے یوٹیوب یوزر ہیں عشوک جی وہ لکھتے ہیں آپ کے لیے کہ میری عمر سر انتالیس سال ہے اور میرے گھٹنوں میں بہت دلد رہتا ہے دو مہینے سے مجھے پیر موڑنے میں بہت دکت ہو رہی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے آپ مجھے سمسیہ کے لیے کوئی علاج بتائیں ہاں دیکھیں یہ جو عمر ہے عشوک جی کی یہاں پر آ کر تقریباً سب کو تکلیف ہوتی ہے کمر میں گھٹنوں میں زیادہ تر تو کمر اور گھٹنوں میں ہوتی ہے تو یہ کوئی مرض نہیں بلکہ ایک عمر کا پڑاؤ ہے جہاں ہر شخص کو درد ہوتا ہے گھٹنوں میں اور کمر میں تو اس میں بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں کہ الوپیتک دباؤں سے جب کسی صورت فائدہ نہیں ہوتا تب یونانی کی طرف آتے ہیں اصل میں یونانی کو اگر پہلے ہی لے لے تو پھر اتنی پریشانی کی ضرورت نہ ہو اکثر لوگ آپریشن تک کرا لیتے ہیں اصل میں ہماری زندگی جس پڑاؤ پر اس وقت میں آتی ہے پیتالیس پچاس پچپن سال میں یہاں پر ہماری ایک اور ہارلنگ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے گاڑی کو ہم اور ہارلنگ کراتے ہیں ایسی ہماری باڈی کو بھی اور ہارلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک گوند آتا ہے گوند سیاہ سیاہ مطلب کالا کالا گوند یا گوند سیاہ ضروری یہ ہے کہ اصلی لیں یہ گوند سیاہ لیں گوند سیاہ دو دو چھٹکی یہ چھٹکی ہے جیسے ایسے دو دو چھٹکی دن میں دو تین بار کھائیں پانچ پانچ گھنٹے کے فرق سے یا چھے چھے گھنٹے کے فرق سے یا چار چار گھنٹے کے فرق سے بھی کھا سکتے ہیں دو دو چھٹکی یعنی آدھا آدھا گرام کھانے کے بعد کھانا بہتر ہے اگر آپ اشوک جی یہ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے بہت شکر اکرین صاحب اگلے ہمارے یوٹیویوزر ہیں روحید جی وہ آپ کے لئے لکھتے ہیں کہ میری عمر چالیس سال ہے میرا وزن بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے آپ مجھے کوئی نسخہ بتائیں روحید صاحب وزن کم کرنے کے لئے ضروری دوائے نہیں بلکہ ضروری غزائیں جو ہمارا کھان پان ہے اس کے بارے میں اگر جانکاری ہو جائے تو ہمارا وزن ضرورت کے مطابق رہتا ہے دیکھئے ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر فون کر لیں یہ بہتر ہوگا اور وہاں سے آپ کو ایک ڈائیٹیشن کی صلاح جو بہت لمبی صلاح ہوتی ہے وہ لیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا اس سے وزن بہت تیزی سے کم ہوتا ہے دوائے بھی لے سکتے ہیں لیکن ڈائیٹیشن کا مشورہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے تو وہ ایک ڈائیٹ چارٹ آپ کو بھیج دے گا آپ کے فون پر اس کے حساب سے آپ کھانا پینا شروع کریں اور ضرورت ہو تو دوائے بھی لے سکتے ہیں تو آپ کا وزن ضرورت کے مطابق ہونا ممکن ہے آئیے حکیم صاحب ایک اور یوزر ہیں یوٹیوب یوزر ہیں منوش گتہ جی وہ لکھتے ہیں کہ حکیم جی میری عمر 32 سال ہے مجھے کھانا حضم نہیں ہوتا اور میں جو کچھ کھاتا ہوں تو الٹی آتی ہے تو آپ مجھے کچھ بتائیے جس سے میری سمسیہ ٹھیک ہو سکی ہے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جب ہم کبھی دعوتوں میں جاتے تھے یا کسی گھر جاتے تھے کسی گھر دعوت میں جاتے تھے تو وہ کھانے کے بعد سونف کا اعتمام کرتا تھا سونف اور ناریل یہ سب ایک تھالی میں بعد میں آتا تھا اور آدمی وہ کھا لیتا تھا پہلے کھانا کھانے کے بعد سونف کھانے کا رواج تھا اب وہ تقریباً ختم ہو گیا تو سونف یا سونف کا پانی پیا کریں دیکھیں سونف ایک چمچ آدمی آتھانی سے کھا لیتا ہے اور چار چھے چمچ کھانی ہو تو آدمی سوچے گا کئی تو بہت زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ چار چھے چمچ سونف پانی میں والتے ہیں اس کا پانی چھان کے پی لیتے ہیں ایسا دن میں دو تین بار کر سکتے ہیں اس سے ہمارے میدے کے ورم میں اور حضم میں نظام حضم میں بہت فائدہ ہوتا ہے جتنا بھی جتنی بھی سویلنگ ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے اور ایک نسخہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سونف سونٹ زیرہ سونف سونٹ زیرہ اجوائن دھنیا میتھی میتھی کا دانہ یہ چھے چیزیں خوب باریک پاورڈر بنا کر آپ رکھ لیں سب چیزیں سو سو گرام لے لیں اور پاورڈر بنا کر رکھ لیں سب کا وزن برابر برابر رہے گا اور جب یہ لینا ہو تو کھانا کھانے سے پہلے ایک چمچ بھر کے کھا لیں اور ایک آتا ہے نمک زیتون نمک زیتون دو تین چھٹکی پانی میں ملائیں اور یہ پانی پی لیں نمک زیتون اصلی لیں باقی چیزوں کی تو آپ کو پہچان ہوگی جتنی چیزیں میں نے بتائی لیکن نمک زیتون اصلی ملنا ضروری ہے جو بھی دوہ میں آپ کو بتاؤں اس کا اصلی ہونا یا بہتر ہونا بہت ضروری ہے یہ آپ دن میں دو بار کر سکتے ہیں آپ کو فائدہ ممکن ہے بہت شکریہ حکیم صاحب اگلی ایک اور یوٹیوب یوزر ہیں سنیدہ اگروال جی وہ سوال آپ سے کرنا چاہتی ہیں نمسکار حکیم جی آپ کیسے ہیں مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ گربیوں میں تربوز کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں یہ ہمارے لئے کتنا فائدے مند ہو سکتا ہے سنیدہ اگروال جی میں ٹھیک ہوں آپ بھی خیریت صحیح ہوں گی دیکھیں تربوز سب سے پہلے تو تربوز ہماری پانی کی کمی کو دور کرتا ہے جو ہمارے جسم میں پانی کی تعداد ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے دوسرا یہ تربوز ہمارے پیاس کو نیانتریت رکھتا ہے اور یہ تربوز ہمیں لون ہی لگنے دیتا ہے جو اس وقت گرمی چل رہی ہے اس سے زیادہ لوگوں کے جسم میں پانی کی کمی ہونے سے لو لگ جاتی ہے اور پھر ڈی ہائیڈریشن اور الٹی اور دست یہ سب ہو جاتے ہیں تو اور کسی نے تربوز کھایا ہوا ہو تو یہ پریشانی اس کے ساتھ نہیں ہوتی تیسرا یوں سمجھ لیں کہ یہ حازم بہت ہے حازم مطلب حازم کرتا ہے کسی کو اگر پوٹی ٹھیک نہیں ہوتی ہو تو وہ دو ڈائی سو گرام تربوز کھا لے تو صبح کو اس کو آرام سے اجابت ہو جاتی ہے لیٹین ٹھیک سے ہو جاتی ہے اس کے اور بھی فائدے ہیں اگر اگر آپ اس کو لگاتار لیتے ہیں تو آپ کے دماغ کو بہت فائدہ کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اس سے آنکھوں کی روشنی میں بڑا فائدہ ہوتا اگر اس کے بیج اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بیج لوگ چیل چیل کر کھاتے رہتے ہیں تو آنکھوں کی روشنی اور دماغ کے لیے بہت طاقتور ہیں تربوز کے چھلکے کے بھی فائدے ہیں اگر تربوز کا چھلکا آپ اپنے ان حصوں پر جن حصوں پر آپ کو رونک نہ ہو جیسے کسی کے ہاتھ بہت خراب ہوتے ہیں تو تربوز کا چھلکا ایسے آپ اس پر رب کریں اچھے سے کرتے رہیں اور پھر بعد میں پانی سے دھولیں یا چہرہ کسی کے چہرے پر رونک نہیں ہوتی جسم سارا اچھا ہے لیکن چہرے پر وہ رونک نہیں ہوتی جو ان کی ہونی چاہیے تو اپنے چہرے پر بھی آپ اس کو مالش کر سکتے ہیں بہت شکریہ تو تربوز کے یہ فائدے امید کرتے ہیں آپ سب کو سمجھ آئے ہوں گے پتہ چلیں گے اور اس سیزن میں تو ہم تربوز ویسے بھی کھاتے ہیں گرمی میں خاص طور پر لیکن ایک چیز چھوٹی سے میں آپ سے جانا چاہوں گا اس میں جوڑنے کے لیے کہ تربوز آج کل جسے کئی بار ہم نے ویڈیوز دیکھے آتے ہیں جس میں یہ کہ انجیکشن لگا کر اس کو لال کیا جا رہا ہے وہ تو زیادہ خدرناک ہے نقصان دائک ہے تو کیسے پہچان کریں کچھ اندازہ ہے دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ انجیکشن اور دوارہ ان کی گروت کی جاتی ہے اور اگر یہ بات سچ ہے تو کیمیکلز کے اثرات آپ کے جسم میں جا سکتے ہیں مجھے ذاتی طور پر یقین نہیں ہے کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے لیکن اگر کرتا ہے تو وہ کونسا کیمیکل ہے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کو شک اور شبہ ہو کہ اس میں کیمیکل کا استعمال کیا گیا ہے تو کالی میچ کے ساتھ آپ تربوز ہی نہیں کوئی بھی ایسی سبزی جس میں کیمیکل کا خطرہ ہو اس کو آپ کالی میچ کے ساتھ استعمال کریں گے تو کیمیکل کے نقصانات کو روکا جا سکتا ہے جی بہت شکریہ یہ مجھے بتانے کے لئے کہ بہت لوگوں کو نہیں پتا کالی میچ کا استعمال کتنا فائدے مند ہو سکتا ہے ہم سب کے لئے چلیے حاکیم جی اگلے ایک یوٹیوب یوزر ہے پرموچ جی وہ آپ کے لئے لیکھتے ہیں سوال کہ سر مجھے پانس سال سے شگر ہے اس کو کنٹرول کیسے کریں کوئی اثردار نسخہ بتائیے تو دیکھیں شگر ایک ایسا مرض ہے جو پیدل چلنے سے بڑا کنٹرول ہوتا ہے اور پیدل چلنا دیکھنے میں تو اور سننے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ پیدل چلنے کو بتا رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا لیکن پیدل چلنے سے کیونکہ ہمارا جسم پورا چلتا ہے اور اس سے پسینہ نکلتا ہے اور اس سے پین کریاز کام کرنے لگتے ہیں اور انسولین بننے لگتا ہے اور پیدل چلیں تو اتنا چلیں کہ کم از کم ایک گھنٹہ اور ایک گھنٹے میں ہم کم از کم پانچ کلومیٹر کمو بش چل لیتے ہیں جو شوگر پیشنٹ ایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ پیدل چلتے ہیں ان کو ایک بہت بڑا خطرہ شوگر کی وجہ سے جو بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گینگرنگ ہو جاتی ہے گینگرنگ ایک ایسی بیماری ہے جو اس میں ہمارے اکثر پیر کے انگوٹھے یا انگلیاں سوکنے لگتے ہیں وہاں سے خون کی روانی ختم ہو جاتی ہے جب خون کی روانی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پر پس پڑ جاتا ہے وہ گلنے لگتے ہیں اور ان کو پھر کاٹنا پڑتا ہے ایسے مرض کو ہم گینگرنگ کہتے ہیں اور پھر وہیں پر بات ختم نہیں ہوتی اس کے علاوہ اس کے بعد پھر اور آگے کا حصہ سوکنے لگتا ہے گلنے لگتا ہے پھر کاٹنا پڑتا ہے یہاں تک کہ پوری ٹانگ کٹ جاتی ہے اور گینگرنگ ختم نہیں ہوتا تو پیدل چلنے والوں کے یہ گینگرنگ سے حفاظت ہو جاتی ہے تو پیدل ضرور چلا کریں اس سے ہمارے پورے جسم میں روانی آتی ہے خون دوڑتا ہے اور کچھ پرسینٹ ڈائیپٹیز کم ہوتی ہے گرم پانی پینے سے بھی ہمیں کافی فائدہ ہوتا ہے ڈائیپٹیز میں یہ تو ہو گیا علاج بزریے ایکسرسائز دوسرا ڈائیپٹیز کی ابھی کوئی مکمل ایسی دوا نہیں ہے جس سے بلکل ٹھیک ہو جائے ڈائیپٹیز کی دوا لیں چاہے ایلوپیدک لیں یا یونانی لیں یا دونوں لینی پڑھیں شرط یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائیپٹیز کنٹرول رکھیں میٹھا بلکل نہ کھائیں اور اپنا خیال خود رکھیں ہر گھر میں ڈائیپٹیز مشین ہونی چاہیے ڈائیپٹیز کی بلڈ پیشر کی کیونکہ ڈائیپٹیز ہونے کے بعد تین چار چیزیں آپ کو آنی تیہ ہیں ڈائیپٹیز ہو جائے گی کچھ دن بعد تھائرائٹ ہو جائے گا اگر آپ پیزل چلیں گے تو تھائرائٹ نہیں ہوتا تو تھائرائٹ سے بچاؤ کے لیے دوسرا گینگرنگ سے بچاؤ کے لیے پھر آنکھیں آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھی پیزل چلنا ضروری ہے اچھا ڈائیپٹیز آپ کو ہو جائے گی تو آپ کو کچھ ہی دن بعد بلڈ پیشر ہو جائے گا بلڈ پیشر ہو جائے گا تو یہ بلڈ پیشر تو آپ جانتے ہیں کہ پھر زندگی کیا کچھ بھروسہ نہیں رہتا آپ ڈائیپٹیز کو بھی کنٹر لگو بلڈ پیشر کو بھی کنٹر لگو آنکھیں وہ کھا جاتی ہے ڈائیپٹیز تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھی آپ پیزل ضرور چلیں بہت بہت شکریہ حکیم صاحب یہ تو کچھ ہزاروں لاکھوں سوالوں میں سے کچھ چنیندہ سوال تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور امید کرتے ہیں جتنے لوگوں نے سوال کی ان کو ان کے جواب ضرور ملے ہوں گے اب ہم حکیم صاحب آپ کی اجازت ہو تو پروگرام کے اکلے حصے میں چلنا چاہتے ہیں آپ کے پیشنٹس ہیں خاص طور پر جو صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کے نسخوں سے آپ کی دبائیوں سے تو وہ آپ کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو درشک ہو آپ کو بتا دیں کہ حکیم سلیمان خان صاحب کے نسخوں سے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت بڑا بدلاؤ لے کر آ رہے ہیں جو کسی نہ کسی روک سے پریشان تھے پیڈی تھے سالوں سال انہوں نے علاج کروا لیا ڈاکٹرز کو دکھا دیا لاکھوں روپے خرچ کر لیا لیکن انہیں کبھی فائدہ نہیں ہوا لیکن حکیم سلیمان خان صاحب سے جڑنے کے بعد دو مہینے میں ایک مہینے میں تین مہینے میں یا چھے مہینے میں انہیں فائدہ نظر آیا اور وہ آج بلکل سوست ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم حکیم صاحب سے اگر فون پر بات نہیں ہو پاتی تو آپ انہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ذریعے جو حکیم سلیمان خان صاحب کا یوٹیوب چینل ہے یا فیس بک پیج ہے وہاں جا کر آپ ان سے جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں تو ہزاروں لوگوں میں سے حکیم صاحب ہم نے کچھ چنندہ لوگوں کو چنا ہے جو آپ کے لیے لکھتے ہیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ہمارے جو یوزرز ہیں ان میں سے پہلے یوزر ہیں رفیق جی وہ لکھتے ہیں حکیم صاحب مجھے بہت فائدہ ہوا ہے کچھ ہی مہینوں میں میرے چہرے کے دانے کم ہو گئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ رفیق بھائی آپ سلامت رہیں میرے میرے ویور سے یہ بنتی رہتی ہے کہ اگر میرے کسی نسکے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے تو وہ نسکہ اپنے آس پاس کے لوگوں تک بھی پہنچا دیا گرس جی ایک اور یوزر ہیں زبین صاحب وہ آپ کے لئے لکھتے ہیں حکیم صاحب کی دواء رامبان ہے میں آپ کی دواء کا قائل ہوں آپ کے نسکے بہت کارگر ہوتے ہیں بہت شکریہ شکریہ آپ کا بہت بہت جزا کرلا ایک اور حکیم جی یوزر ہیں رینو سنگ جی ہیں رینو سنگ جی لکھتی ہیں سر آپ بہت اچھے ہو آپ بہت اچھی جڑی بوٹیوں سے سب کا علاج کرتے ہو اور یہ کافی اثر دار بھی ہیں مجھے بھی آپ کے نسکے سے پیٹ کی سمسے میں کافی آرام ملا ہے آپ کا بہت بہت دھرنے والا رینو جی بہت شکریہ آپ کا بھی سلامت رہیں اور خوش رہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے بچی رہیں اور وہی آپ سے بھی وہی آپ سے پرارتنا کے آپ کو میرے کسی نسکے سے فائدہ ہوا کرے تو آپ وہ نسکہ اپنے آسپاس اپنے رشتہ داروں میں اپنے عزیزوں میں سب میں پھیلا دیا کریے تاکہ اوروں کو بھی اس کا لاب مل سکے جی ایک اور اوشا بھٹ جی ہیں ہماری یوزر وہ لکھتی ہیں آپ کے لیے سر میں چار مہینے سے گونسیہ لے رہی ہوں فائدہ بھی ہے اور جو بھی ایسی تکلیف میں ہوتا ہے تو جھٹ سے آپ کا نام لے کر اور ان لوگوں کو آپ کے نسکے لینے کی صلاح دیتی ہوں میری حال دیکھ اچھا ہے کہ میں آپ سے بات کروں ضرور کہیں نہ کہیں تو بات ہوگی چاہے اس پریٹ فارم کے ذریعے یا کبھی لائی پروگرام میں آپ سے بات ہوگی اور سلامت رہیں اور آپ سے تو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ کے نسکہ نسکہ آگے پہنچا دیئے کیونکہ آپ پہلے سے ہی یہ کام کر رہے ہیں جی عوشہ جی کا بھی آپ نام لے کے دھنیوات کر سکتے ہیں سر عوشہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جڑے رہیں دیکھیں بیماریاں آتی رہیں گے اور جتنی عمر ہے یہ پچاس ساٹھ سال چالیس سال کے بعد پیتالیس سال کے بعد تو بیماریوں کی آمد آمد ہے اب ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں پہلے سے انتظام کریں گے تو بیماری آنے سے روک سکتے ہیں نہیں تو دیکھیں پیتالیس سال آپ کے پورے ہو گئے اگر چالیس سال تو ڈائیبٹیز دروازے پر کھڑی ہے دستک دے رہی ہے تھائرائٹ بھی آپ کے دروازے پر ہے اور جوڑوں کا درد اور یہ تین چار بیماریاں آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں اس سے پہلے کہ یہ آپ کی بیل وجہ ہیں آپ انہیں دفع کر سکتے ہیں ایک آتا ہے ایک آتا ہے سر کا زیتون کا اصلی لیں بہت نقلی مل لیں اصلی لیں اور دو تین چمچ رات کو پی لیا کریں اس سے ڈائیبٹیز سے روک تھام ہے کالسٹال سے روک تھام ہے تھائرائٹ سے روک تھام ہے اور تھائرائٹ کے علاوہ آپ کا بلٹ پریشر جو بڑتی عمر کی ایک ضروری روگ ہے بڑتی عمر کا جو آنا ہی آنا ہے یہ ان چار روگوں سے روک تھام ہے اگر اصلی زیتون کا سر کا تو تین چمچ رات کو پی لیا کریں تو آپ ان تمام روگوں سے سرکشت رہ سکتے ہیں جی ایک اور یوزر ہیں وہ لکھتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کے نسخوں سے مجھے نئی زندگی ملی ہے ایشور آپ کو ہزار سال عمر دے بہت بہت دھنیواد آپ کو چڑنوں میں پرنام حکیم جی یہ ہیں گوپال گپتہ جی گوپال جی قدردانی کے لیے دھنیواد بس اور خود آپ نے سیدھے طور پر ہمارے درشکوں کے سوالوں کے جواب دیے اور یہاں آپ آئے اتنا وقت نکال کر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی تو درشکو یہ تو وہ چنندہ سوال تھے اور آپ کے کومنٹس سے جو فیڈ بیک تھے ہم نے حکیم صاحب کے سامنے رکھے اس کے سیدھے جواب آپ کو حکیم صاحب نے دیے لیکن ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو حکیم صاحب سے بات نہیں کر پاتے ہیں فون کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے کسی بھی مادیم سے تو ان کے لیے یہ ایک پروگرام کا حصہ ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں آپ حکیم صلیمان خان صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے حکیم صلیمان خان کے نام سے اور فیس بک پیج ہے اس سے جھوڑ سکتے ہیں اور وہاں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں یا آپ کو سوالوں کو ہم خود حکیم صاحب سے یہاں شیئر کریں گے اور وہ سیدھے طور پر آپ کے سوالوں کی جواب دیں گے یا آپ کو کوئی فیڈ بیک ہے وہ بھی کومنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں تو انتظار کیجئے اگلے ویڈیو کا ہو سکتا ہے اگلا سوال یا فیڈ بیک آپ کا ہی ہو ہمیں دیجئے اجازت اور آپ رکھیں اپنے سواست کا خیال تب تک کے لیے نمشکر